السلام علیکم یوبرز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حفظہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر شیف حفظہ یوٹیوب چینل آج ہم فرائیڈ چکن موموز بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں یہ بہت مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں ریسپی پہ جانے سے پہلے آج کی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا آپ نے فرمایا یہ کنکری شکار نہیں کر سکتی اور نہ ہی دشمن کو ہلاک کر سکتی ہے البتہ یہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک کپ میدہ لے لیں گے اور نمک لیں گے ون ٹی سپون اب ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ون ٹی سپون آئل شامل کر دیں گے آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں اور ویڈیٹیبل آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور اسے بھی مکس کر لیں گے پانی لیں گے حضبے ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر دے جائیں گے جب تک سموڈ ڈو تیار نہیں ہو جاتی ڈو تیار کرنے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ڈو تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے اور سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں چکن کا کیمہ لیا ہے میں نے ایک کپ پیاز لیا ہے ایک میڈیم سائز کا جسے باریک کٹ لیا ہے vitamater لیا ہے ایک ادھت میڈیم سائز کا جسے چاپ کر لیا ہے نمک لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون یہ हزبزائی کا ہے حلدی لیا ہے وأ4 ٹی سپون لال مریچ پاورر لیا ہے وأن ٹی سپون دھنیا پاؤڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون رسن ادرا کی پیسلی ہے ون ٹیبل سپون کوکنگ آل لیا ہے ون ٹیبل سپون ایک ادت ہری مرچلی ہے جسے میں نے چاپ کر لیا ہے آپ اسے زیادہ کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹیو ہی لال مرچلی ہے زیرا پاؤڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اب ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے میں آئل ڈال دوں گی اور اب ہم اس میں پیاس چامل کر دیں گے جو پیاس ہم نے لیے ہیں اس میں سے آدھے ہم ابھی ڈال لیں گے اور آدھے بعد میں ڈالیں گے اب ہم نے اس پیاس کو سوفٹ کر لینا ہے اور لائٹ پنگ کر لینا ہے پیاس سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن ادرا کی پیس چامل کر دیں گے اور اسے بھی فرائے کر لیں گے اب میں باقی کے مسالے بھی ڈال دوں گی حلدی دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر لال مرچ پاوڈر نمک کٹی ہوئی لال مرچ اب ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور مسالے کو ٹوماٹر کی ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے اور ٹوماٹر کو ایک ساتھ مکس کرنے کے لیے ہم اس میں ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون پانی اور ٹوماٹر گل جائیں گے اب ہم نے ٹوماٹر کو گلانا ہے اس کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے ون فورتھ کب پانی اور اسے دو منٹ کے لیے لوف لیں بھی پکائیں گے ٹوماٹر گل چکے ہیں اب ہم اس میں کیما شامل کر دیں گے کیما میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور مسالے کو کیما کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک کب پانی شامل کریں گے اور دس منٹ کے لیے اسے لو میڈیم فلیم پہ ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور کیما بھی اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اسے کبر کے بغیر میڈیم فلیم پہ دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں باقی کے پیاس شامل کر دیں گے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی ہری میڈچے شامل کر دیں گے اور تھوڑا سہارا دھینیاں ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے دوبارہ کور کر کے دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکائیں گے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیتے ہیں اور موموس تیار کر لیتے ہیں اب ہم ڈو کو دیکھ لیتے ہیں ڈو دیکھیں کتنی سموتھ ہو گئی ہے یہ ہاتھوں پہ بلکل پچھپک نہیں رہی ہمیں ایسی ہی ڈو چاہیے تھی اب ہم پیڑے تیار کر لیتے ہیں آپ نے جس سائز کے تیار کرنے ہیں اس سائز کے تیار کر لیں موموس چھوٹے بنتے ہیں اس لئے ہم تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیں گے اب ہم نے سرفیس پہ سوکھاٹا سپرنکل کرنا ہے اور ایک پیڑا لے لیں گے اسے اچھے سے راؤنڈ کر لیں گے اور اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کر لینا ہے اور سوکھاٹا لگا لیں گے اس کے اوپر اور اب ہم اسے بیل لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے بیل لیا ہے اب ہم اس میں سٹفنگ ڈال دیں گے سٹفنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ کم ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں موزڈیلہ چیز ڈال رہی ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اگر آپ کو چیڑے چیز پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس کا ایک کنالہ پکڑ کے ایک سائٹ سے اس طرح پکڑتے جانا ہے ہم نے ایک سائٹ سے شروع کرنا ہے آگے بیچھے ادھر ادھر سے نہیں پکڑنا اس طریقے سے اب ہم اس کی ٹپ پکڑ کے اسے ٹویسٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے پریس کر کے بند کر دیں گے اس طرح سے اسی طرح ہم باقی مومو بھی تیار کر لیں گے اب ہم نیکس ٹیپ میں موموز کی کوٹنگ کریں گے موموز کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم لیں گے مومو اور اسے ایک انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے اسے اچھے سے ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم موموز کو کون فیکس میں ڈالیں گے میں نے کون فیکس لیا ہے ہز بے ضرورت اور اسے اچھے سے کرش کر لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کے لئے سنگل کوٹنگ ہی کافی ہوگی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اسی طرح ہم باقی موموز کو بھی کوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں موموز فرائی ہونے کے لئے تیار ہیں تو انہیں فرائی کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے ایک گڑائی جسے میں نے آئل ڈالا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر گرم کیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے موموز اور ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم موموز کو نکال لیتے ہیں بلکل اس طریقے سے موموز جب ہو جائیں تو پک چکے ہوں گے آپ انہیں نکال لیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار فرائی چکن موموز تیار ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کٹ کر کے ویسے تو یہ بہت گرم ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشنز کو آل پرٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جزاکم اللہ خیرن کسیرہ تو سپر شیف حفظہ کو اجازت دیجئے جلد ہی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ